ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب علیہدہ سیاست علیہدہ ریاست علیہدہ تو آپ بھی مکمل شہری ہیں براہور کے حقوق ہیں انہوں نے سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر نوعیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلسٹ بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنة القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے اسی طریقے سے کرسٹیلیٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولیسزم اور پروٹیسٹنٹیزم کے اندر تقسیم کر دیا اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلیکار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپرائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتے ہوئے کندہ بارے گا ادھر بھی کندہ بارے گا تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند کہاں سے جائے یہ گریٹ اور ٹرمان امپار سٹینڈنگ ایت سینٹینل ایک سنتری کی حضر سے کھڑی ہے خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیہ کا چودہ سو بانوے میں فال اف گرنڈا آخری مسلمان ریاست غرناطا کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے میں اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائیں اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت افریقہ کے سائل پر ڈمپ کر دیئے جاؤ دفاؤ یہ ہے زوال ثانی ہمارا اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیہ آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان لڑا چودہ سو بانوے میں ہوا تھا فار آف گرنڈر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا آٹوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گود ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سباٹرا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچوگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی راہ مشرق بائید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم حصے بخرے بلکانیزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست نہیں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکوں کا ہی حکومتیں تھی یہ جو کوسوو میں اور بوسنیہ میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات اس صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکوں کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بے ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو عبادہ کیا بغاوت پر عربوں نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یرو شرم اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو سالیڈیم وی آر اگین ہیئر یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد وادہ کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا حصے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا لیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا یوشکو انتدا لیکم ان امم مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تو بھی ادھر سے کھاؤ جیسے دسترخان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمایا نہیں بلنتم یوم ایزن کثیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کا غصائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر بھی جاؤ گے تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوتا ولیکن نفیکم وہن ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہم نہیں وہم سو جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وہن واؤ ہا نون وہن اب اس مرس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدیت کہو کہ نشان مرد مومن بات تو گوئے ہم چون مرگ آئے تبصم پر لبیہوست میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈروگے بھاگوگے فرار کروگے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا حصے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال تھے وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے پروسیڈرز وہاں مشرق سے آئے تھا نبکڑ نظر یہاں مشرق سے آئے تاتھاری ہورس پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیس ہی آئے سپینیرز آئے اٹیلینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورل اب دیکھئے میں ایک بات ارس کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل تو حال کیا ہے حال کسے کہیں گے جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا لکتہ کسے کہتے ہیں پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو نہ چڑھائی نہ مٹھائی کچھ نہ لائن کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے لینگٹ ہوگی اس میں کوئی چڑھائی مٹھائی نہیں ہوگی تو یہی معاملہ حال کا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک موسیقی